حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں رزق کے لئے بہت پریشان ہوں نہ مجھے جو مل رہی ہے نہ کوئی اور راستہ مہربانی کر کے مجھے بتائے کہ میں کیا کروں ادبارم تو یاد ہے کہ قرآن پاکست مچھو رب کائنات فرما وَمَنْ اَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْغَ کہ یس انسان رب سے عبادت نہیں دور گئیس رب سے یاد نہیں دور گئیس نماز گئیسے روز گئیسے زکاة میں دور گئیسے رب کائنات فرما زندگی کرتا ہے رزق کرتا ہے اگر کہ نفر پریشان چھے تو اس سمجھن کہ میں سے چھے رب سے نش دوری رب سے عبادت نہیں دوری نبی سے سونتا نہیں دوری ہے اگر اس نماز پارا رب سے عبادت کارا روز تاوہ سوری کے عامل صحیح کرا گناہوں نہیں چھے بچا تو رب کھل وقت اس لیکن اگر اس گناہ مجھے ملاوی صبح جیمان جیمان اگر اس چھاؤن بچا کنو ان جن ملوویز گمت فئین اللہ ہم عیشتان زندگ بچا رب کائنات sweeping زندگی تانکارا رزق تانک را خوشی تانکر پریشانی آتاکر جیمان تمام چيار اس سکونی چیز رب سوڑی چھینہ اولاد تو ہمیں چھو رب چھینہ پاتے انسانہ یوں تو تم پریشان تاوہ یوں سنفر رب سے نافرمانی کرے تو اگر تو شو پریشان رہی اس خطر تحت خطر چھو ضروری رب سے عبادت کر تحت کھا ضروری رب سے منگونہ انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ اس تکر دعا کہ رب کائنات کرنے تو یہ پریشنی دور ہے اسلام علیکم حضرت مجھے بتائیے کہ زوال کے وقت نماز پڑھ سختے یا نیس کے وضاحت فرمائے یا تو یہ زوال وقت نماز بلکل تی جہیز کی ہیں یہ زوال چاہے دو برس ایسان باہ بجے یا صبح مکرو ٹائم ایسان طلوی آفتاب یا گروب آفتاب حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ قرمت احت وقت اس میں عبادت کریں تو امر وقت میں گئی اسے عبادت کریں بلکہ یہ ٹائم مکرو خاتم گئی فجر پریتی اس طلوی آفتاب یہ لکھاتا ہم گئی اس طلوی سے انسان نماز پڑھ رہا اگر کہاں اٹھ ٹائم اس پر وہ شعر گوز کہا اس کے اٹھ ٹائم اس پر چھو مماریت این موجوب کہ اٹھ ٹائم اس پر چھو ہم سورج پوجاش کر رہا تم چھو پوجا کر رہا کہ سورج درہا تم چھو سورج سجد کر رہا ایمی مشہابت وجہ سید کہ اگر اس طرح ہم سجد کرنے تو لگی شاید اٹھ ہی سجد کر رہا ایم مشہابت گئی اس نے این موجوب شریعت منہ کورمت کہ اٹھ ٹائم اس سورج جمسہ نے یا ڈوئی تم ساتھ آسشن یا درمیان اس مزایس تم ساتھ آسشن سجد کرنے اجازت بلکل کین شریعت تش منہ کورمت یاد ہوئی کہ نماز ان اس وقت چھو شریعت نمون اور کت وقت چھن پارنے شریعت نمون مثلا اگر کلیف اگر اس وائرل گومت اتھ مزایس تو مولانا سے بنا کہ دیو لکھت کے پانہ منٹر انسان زندہ لیکن تم انہوں نے ایت کہ شریعت نمون کی اس پانہ منٹر چھن پارن گئن یل ربے کائنات بغوث لیٹ وشار اور تخصمشن کوتہ ہی کی اگر میں اس زور کورم لیٹ وشار تخصو گونا لیکن اگر بغوث لیٹ وشار بلاجیس آسماس پارنے لیکن نبی سن فارمان اس ماں پر امید چھو رب کر محافظ یل شریعت و حکم چھو نبی سن حکم چھ آسماس ماں پر نماز تو وہ پاتھ یہ وارن کے نہ دیو لکھت کے پانہ منٹر روزہ برزی اس بلکل غلط کہتو بلکہ شریعت تشمبانہ قرمت کی یمن یمن ٹائمن گستر انسان نماز پارن